السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آخری عشرے کی بات کرتے کرتے سطرہ رمضان کی وجہ سے کچھ بدر کی بات آگئی تھی تو میری گزارش یہ ہے کہ میں تو یہاں مختصری عرض کر سکتا ہوں اس کو آپ تفصیل سے ضرور پڑھیں سیرت میں بدر کا پورا واقعہ بلکہ پوری سیرت پڑھیں تو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک شب قدر اور ایک اعتقاف شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے ایک ستائیس کی رات ہی شب قدر نہیں ہمارے پورے ملک میں ستائیس کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے حالانکہ اس کو اللہ نے گھوما دیا ہے کبھی یہ اکیس میں ہوتی ہے کبھی تئیس میں ہوتی ہے کبھی پچیس میں ہوتی ہے کبھی ستائیس میں ہوتی ہے کبھی یہ انتیس میں ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی نے ایسے متعین نہیں کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر بتانے کے لیے تعین کے ساتھ متعین ہونے کے ساتھ کچھ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے اس کو بھولا دیا ہے لہذا اب تم اسے پانچ راتوں میں تلاش کرو اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گھم کر دیا اگر اللہ تعالی اس کو متعین کر کے بتا دیتے اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتا ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پییں گے زنا بھی کریں گے تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے تو اللہ تعالی جیسے وہ دسترخان اترا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخان اترنی مان لے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخان اتار تو اللہ تعالی نے فرمایا اتار تو دوں گا لیکن پھر کوئی ایمان نہ لے تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے تو دسترخان اتارا پھر بھی لوگ ایمان نہیں لے سویے تھوڑوں سویے چند دیکھ کے تو اللہ نے واقعیوں کو خنزیر بنا دیا تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے جوہ کھیل رہے ہوتے ناش گانہ کر رہے ہوتے تو پتھر برسنے یا بندر خنزیر بننا ممکن ایسا ہوت ممکن ہے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی طفیل اس کو پانچ راتوں میں گھما دیا ایک تو پانچ راتیں جاگنے سے چار راتوں کی عبادت اور مل گئی اور ایک شب قدر مل گئی اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو لوگوں کو پتا بھی نہ ہو ناقدری نہ ہو آخری عشرہ مغفرت کا ہے پہلا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا گناہوں سے جہنم سے آزادی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساری زندگی اعتقاف بیٹھے آخری عشرہ میں بدر کی جنگ سترہ کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا تو نہیں بیٹھے فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ دو سال آپ مدینہ سے باہر تھے باقی آٹھ ورس آپ مدینہ میں تھے اعتقاف فرمایا آخری دس ہجری میں جب گیارہ گیارہ ہجری بارہ ربیو اللہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے دس ہجری آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور دو دفعہ فرمایا ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتقاف اپنا ملتوی فرمایا کینسل فرمایا تو وہ شوال میں دس دن آپ دوبارہ اعتقاف میں بیٹھے اعتقاف کا آقافہ کہتے ہیں مڑ جانا پھر جانا پلٹ جانا تو اعتقاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے دل اللہ کی طرف مڑ جائے تو اس لیے دس دن مسجد کے اندر رہنا صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتقاف میں لوگ بیٹھتے ہیں جب رمضان گرمی میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی اتنے اعتقاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے جب کچھ چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے روح نکل جاتی ہے اعتقاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا لیکن جب وہ اعتقافی ایک مجلس بن جائے اور اعتقاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتقاف نہیں رہتا نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ عجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتقاف جہنم سے تین خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے تو اعتقاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے کیا طریقہ ہے میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا کوئی اتنے لمبے چھوڑے مسائل ہیں بھی نہیں مسجد کی پابندی کرنی ہے مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے اعتقاف ختم ہو جائے گا بس اتنی سی بات ہے ہاں ایک چیز جو اعتقاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے اب ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں نیجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں تعلق خراب ہو گئی ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں سوائے ضرورت کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ دو دو موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں کوئی کاروباری بھی نہیں ہے کوئی بڑے زیادہ مسروب بھی نہیں ہے دو دو تین تین موبائل رکھے ہوئے ہیں اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا وہ اس پہ چڑ گیا اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی تو ہمارے ہم بہت برہتے آتے ہیں تو کم از کم یہ دس تین آپ مسجد میں جا رہے ہیں موبائل گھر چھوڑ کے جائیں لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں وہ کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو اعتقاف نہ بیٹھ گھر جا کے بیٹھ جا اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ صاحب لے کے جاتے ہیں وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں یہ کام تو آپ سارا سال کرتی رہے ہیں یہ دس دنستے فارق کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت احفظ اللہ احفظکا احفظ اللہ تجدہ تجاہک اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا ہم تو ہاں ہی اللہ کے سامنے ہر وقت اللہ کو تُو اپنے سامنے پائے گا اعتقاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دستر خان اور بے حساب افطاری سہری یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا عجر انشاءاللہ ملے گا لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سیکھنوں لوگ کٹھے ماشاءاللہ اعتقاف میں بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں جو بھائی اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں موبائل لے کرنا جائیں لیپ ٹاپ لے کرنا جائیں وہاں زیادہ فضولیات بشک اللہ کے دین کی باتیں کرے بھی سہیں سنیں بھی سہیں دعوت دیں دعوت سنیں تعلیم میں بیٹھیں لیکن فضولیات میں نہ لگیں زیادہ وقت دعا میں لگیں اور اعتقاف والے کے لئے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا لیکن یہ اعتقاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا اور پانچ راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی تو یہ چند ایک تھوڑ احتیاطیں ہیں اگر اعتقاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو مصدرات خواتین اسی میں وہ رہتی ہیں اس سے باہر نہیں نکلتی اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے وہ دس دن گزاریں تین دن گزاریں جتن دن کی بنیت کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دس دن کا اعتقاف فرماتے تھے پھر ایک دفعہ بیس دن کا فرمایا اور اس میں شب قدر ہے جو لیلت القدر خیر من الف شہر ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے اور آپ نے ابن اسرائیل کے چار انبیاء کا ذکر کیا جو نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اسی سال نہیں ہوتے تو اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری لیلت القدر خیر من الف شہر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ من الف شہر کہ میرے محبوب ماما آپ کی عمت کو ایک رات دیتے ہیں جو اسی سال سے زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو ہزار مہینے تو اسی سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں تو کوئی خاتون کوئی مرد کوئی عورد کوئی بچہ بچی بڑا جوان ایک رات وہ پانچ راتیں آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں تو یہ اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس پانچ راتیں اگر جاگ لیا جائے کچھ قرآن پڑھ لیں کوئی تلاوت کر لیں کوئی ذکر کر لیں کوئی نماز پڑھ لیں کوئی دعا مانگ لیں اعتقاف میں یہ دعاوں کا احتمام کیا جائے اپنے لئے مانگیں اپنے گھر کے لئے مانگیں اپنے شہر کے لئے مانگیں اپنے صوبے کے لئے اپنے ملک کے لئے پوری امت کے لئے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ساری دنیا کے انسان سات سو کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے ان کی ذات سے نہیں ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے ان کی ذات سے نہیں ہمیں مشرق کے شرق سے نفرت ہے اس کی ذات سے نہیں ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے اس کی ذات سے نہیں ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے تو اس کی ذات سے نہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے دے یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی خوش ہوں گے اللہ بھی خوش ہوں گے جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا